موسیقی نمسکر دوستو او سی این نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے پانچ راجوں میں جو چناؤں ہونے والے ہیں یا جو پرکریہ اس سماح چل رہی ہے اس کے بارے میں اور خاص طور سے مدی پردیس کے بارے میں کیونکہ مدی پردیس ایک ایسا پردیس ہے جس کو کانگریس بھی اپنا گڑھ مانتی ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی بھی اپنا گڑھ مانتی ہے اور پریوگشالہ بھی مانتی ہے اور دونوں ہی دلوں کو لگتا ہے راشتیہ دلوں کو لگتا ہے کہ مدی پردیس میں چھتیس گڑھ میں راجستان میں ان تین راجیوں میں اگر ہم لوگ کلاف ہتے کر لیں تو اس کا پورے دیش میں ایک اچھا سندیش متداتاؤں کے بیچ جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے من میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ ان تین میں سے دو راج بھی اپنے پاس رکھنے میں کامیاب رہی تو جو ان کا انڈی ایلائنس بنانے کا ایک پریاس ہے اس میں جو نترتو کو لے کر کہ کئی راجنیتک چہروں کے دوارہ ہچک ہے یا آپتیاں ہیں کانگریس کو لگتا ہے کہ اگر یہ دو راج چھتیس گڑھ اور مجھے پردیس انہوں نے جیت لیے تو شاید وہ جو لیڈرشپ حاصل کرنے کی ان کی کل ملا کر کے مہیم ہے پریاس ہے وہ بھی یہ لوگ پھر سیرے چڑھا پائیں گے یہ کہہ کر کے کہ دیکھئے پہلے ہم نے ہیمچل پردیس جیتا پھر کرناٹک جیتا اور اب ہندی بیلٹ کے ان دو پرمکھ پردیشوں کو بھی ہم نے جیت لیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا دیا ہے تو دعویٰ تو ہمارا ہی بنتا ہے بہرحال کیا ہوگا یہ تو تین دسمبر کو پتہ لگے گا جب نتیجے آئیں گے لیکن مدی پردیش کی ابھی ابھی یاترہ کر کے لوٹے ہیں ابھی شیخ تیواری جی اور ابھی شیخ تیواری جی ان کا پریچہ مجھے دینے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ کے جانے پیچانے چہرے ہیں وسلے شک ہیں بہت اتصاہی ہیں ابھی ابھی مدی پردیش سے ہو کر کے لوٹے ہیں اور میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ابھی شیخ جی بہت سواگت ہے آپ کا نمسکر پرنام نمسکر سب سے پہلے تو ہمارے درشکوں کو یہی بتائیے کہ آپ مدی پردیش میں ہو کر کے لوٹے ہیں تو مدی پردیش کا میجاج کیسا ہے متداتاؤں کی پلس پر آپ ہاتھ رکھ کر کے آئے ہیں کیا لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے لیے حلوہ بھری پلیٹ تو بلکل نہیں ہوگا یہ چناؤ نہیں حلوہ بھرا پلیٹ تو چھ مہینے پہلا تک کانگریس کے لیے تھا سر کہ تو کانگریس ایک مات ایسی پارٹی ہے جو یہ مانتی ہے کہ جیتا ہوا چناؤں کیسے ہار رہا جاتا ہے اس کو لے کر کہ آپ مجھ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ ہاں کرے ہیں جو آج کل بی جے پی آئی ٹی سیل بہت چلا رہی ہے مدی پردیش میں الگ الگ واتسپ پہ الگ الگ گروپس کے جاریے اٹھائیس تاریخ کی یہ گھٹنا ہے کرناٹک کے کانگریس سرکار کی فجیحت پانچ فری گارنٹی کے کیے تھے وادے اب پورے کرنے میں چھوٹ رہے ہیں پسی نے یہ کرناٹک کے سندر میں چل رہا ہے آیودھیا کے جو بابری مسجد کو سہید کہہ دیا ہے وہاں کے کانگریس کے پروقتہ نے اس کے بعد مہت راجو داس نے کہا یہ لوگ شروع سے مندر ویروضید ہیں مندر کا ویروض کر رہے ہیں انہیں ہم آیودھیا میں ہی پرویس نہیں کرنے دیں گے اور اب مدھے پردیس میں سادھو سنت سماج کا ایک اپنا رول ہے سر اس کو جو لوگ ابھی تک ڈینائل موڈ میں جیتے ہیں وہ جی سکتے ہیں کچھ لوگ کرناٹک یا ہی ماشل کے الیکشن سے جوڑیں گے وہ الگ الگ چیز ہے الگ الگ راجے کے الگ الگ ڈائنمکس ہوتے ہیں پولٹیکلی تو اگر سادھو سنت سماج کسی پارٹی ویشیز پر ایک سوائی جیٹ کوئی میں کانگریس کے یا بی جے پی کے سندر میں نہیں بولوں کسی بھی پارٹی پر اگر وہ کروڈھیت ہو جاتا ہے تو سر آپ ریموٹ ایریا ویلیج ایریا کے بھوٹ اب آپ بھولنا شروع کیجئے کیونکہ پھر وہ منچوں سے اور مدھے پردیس میں یہ ٹرنڈ رہا ہے سنتوں کا بھی منچوں سے آوہان کر دیتے ہیں جیسے مسجدوں سے آوان ہوتا ہے یہ مدھے پردیس اکلوتا ہے ایک چیز جو بی جے پی کے فیور میں پچھلے چار مہینے میں گئی اور ہم نے اندور ریوہ بھوپال ستنا کٹنی جبلپور میں جب ہم نے سروے کیا چونکہ ہمیں واپس آنا پڑا آپ کو بھی پتا ہے درشکو کو بھی پتا ہے جیپور ڈیالوگ سمیٹ ہونے والا ہے تو مجھے دو دن کا مدھے پردیس کے دوسرے حصوں کی ہم بات کریں گے وہاں جب گراؤنڈ سروے کرنے جائیں گے ایک اکراؤس اس پوری چیز میں جو مجھے دکھا ہے ویمن ورسس من کا الگ الگ پرسپشن سیوراج سنگھ چوہان کے جو فیور میں بات جا رہی ہے وہ لادلی بہن لادلی بہن یوجنا ہے اب میرے چینل پہ کچھ گراؤنڈ ریپورٹ چلیں گے کل سے جو میں مہلاؤں سے اور یوماوں سے اور مدھے پردیس کے لوگوں سے بات چیت کر کے آیا ہوں اس یوجنا نے بی جے پی کو واپس چناؤں میں پہنچا دیا اور نہ کیول پہنچایا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جس پریوار کا مرد یا جو ہے وہ کانگریس کو ووٹ کر رہا ہے اسی پریوار کی مہلائیں اس تریاں جو ہیں وہ ماما کو ووٹ کر رہی ہیں اور وہ کھل کے کہہ رہے گی تم کو ووٹ دینا ہے تو ہم تو ماما کو ووٹ دیں گے تو مہلہ سکتی کرن کا جو یہ نیا پریوگ ماما نے کیا ہے آخری چار مہینے میں اس نے پورا چناؤں بدلا ہے خاص کر کے رکشہ بندھن کے بعد اور یہ نہ کیول چناؤں بندل رہا ہے لوگوں کے اکاؤن میں جب پیسے جا رہے ہیں تو وہ دکھ رہا ہے سر اسی لیے یہ چناؤں ایک بی جے پی کے لیے ٹیسٹنگ چناؤں بن گیا کہ ہم انٹی انکمبینسی کی خلاف لڑکر کے واپس جیت سکتے ہیں یہ فیکٹر بھی نہیں بھولنا چاہیے سر جو میں نے مدھ پردیس میں دیکھا ہر چوتھا یا پانچوہ پریوار کا آدمی وہاں سنگ سے جڑا ہوئے ڈائریکٹلی آپ mostly لوگ کہتے ہیں ناگپور مہاراستہ پریوک سالہ آج کل اتر پردیس کے سندر میں پولٹیکل پندیت یہ بیان باجی کرتے ہیں کہ سنگ کی پریوک سالہ ہے لیکن سنگ کی اصلی پریوک سالہ آپ کو جان ہے تو مدھ پردیس ہے یہ وہ کارن ہے کہ کانگرس اپنے آپ کو stretch کرنے کے بات میرے درشتی کون میں 100 سیٹ کے آس پاس ہے اور بی جی پی سنویر آراؤن 116 17 پہ ہے کھڑی اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ناریندر موڈی ہم آپ کے لیے کچھ آکڑے نکال کے بتا دیں پچھلی بار ریوہ میں بی جی پی نے آٹھ کے آٹھ ویدھان سبھ چناؤ جی دے ہمارے سروے کے انسار چھے تو ابھی جی دو میں ایج یعنی ستھتی کم ویس وہی ہے لیکن ستنا میں جو بودھ سدھار آٹھ ان کے اوپر ایک بڑا ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے چلتی ٹرین میں ایک لڑکی سے چھڑکھانی کی تھی ایسے کانڈیڈیٹ کو نہیں دینا چی اور وہاں پہ جو ہے بی جی پی کد سانسد مہودے کو وہاں پہ دے دیا گوپال سنگ جی کو اب یہ چناؤ سب کچھ ایسے ہی رہتا انٹیل انلیس بی ایس پی برامہن چہرہ چطر وی جی ہیں وہ کھڑے نہ ہو گئے اب اس نے کیا بدل دی یا میں بتاتے جو ناراض برامہن ووٹر کانگریس یا بی جی پی ستھار ان فاکٹ بی جی پی سے مال سمات 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 جو ویدھائی موت ہے وہاں سے کھڑے ان کے بیٹے ایک زبردست ٹرو کالر سمات ٹائپ کا جہاں پہ پانچ شے مہیل آئے ہیں کالنگ سمات لگا کر کے ایک ایک اپنے جو ووٹر تک ریچ بنا رہے ہیں جو مہنت کر رہے ہیں وہ مہنت مجھے کانگریس میں نظر نہیں اور چترکوٹ بھی فسا فسا تھا دو تین دن پہلے تک لیکن اب وہاں بھی بی جی پی کائیز دیکھنے ہوگا تو کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں پہ بی جی پی اچانک سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جس کا اثر آپ کو لانگ ٹرم میں دیکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی سمویر اراؤنڈ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمفرٹیبل میجورٹی تو ٹھیک ہے لیکن انتیم چناہ میں اگر مومنٹ بن گیا تو بی جی پی ایک سو تیس تک چلی جائے جی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کچھ آنکھ میرے سامنے بھی ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ مدی پردیس میں بارہ ایسی اور دس جو آپ کی ایسی سیٹے ہیں یعنی بارہ ایسی اور دس ایسی ان کے سمیت کل ملا کر چھپن سیٹے تو ایسی ہیں جو پچھلے تین ویدھان سبا چناؤں میں ہاری ہی نہیں ہے کانگریس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی ایک ایسی ہے اور تین ایسی ہیں اور کل ملا کر کہ ایسی سیٹے کانگریس کے پاس کیول دس ہیں جہاں وہ پچھلے تین سبا تین ویدھان سبا چناؤں میں ہاری نہیں ہے تو یہ جو آکڑے ہیں کیا یہ انہی کی وجہ سے راحل گاندی جاتی جن گرنا جاتی جن گرنا کا را گلا آپ رہے ہیں اور ان کا کل ملا کر پریاس یہ ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کو جو پچھڑا ورگ کی دلیت کی کمجور ورگ کی ووٹ ملتی رہی ہیں اور جو اب بھارتی جنت پارٹی کی مجبوطی بن گئی ہے اس میں کسی طریقے سے سیند لگائی جائے پہلے مدی پردیس چناؤ کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کر دیتا ہوں وہاں پہ مسلم ووٹر ماں 8% ہے ٹھیک تو وہ فیکٹر چلے گانے کہ مسلمان ایک طرف تو کانگریس جیت جائے اب ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا سیوراج سنگھ چوہان یا بھارتی جنت پارٹی کا مدی پردیس میں جو کیڈر ووٹ ہے وہ سوان سماج نہیں ہے کلیر کر دی گا وہاں کو برام من شطری ہے ان فیکٹ کرنی سینا کو تو میں وام پنت کی سینا مدی پردیس میں گھوسیت کر گیا ہوں جتنے وام پنت ہی خطرناک ویچار دھارہ کرنی سینا والے تھے اتنے تو ریل وام پنت ہی نہیں تو وہ ووٹر آپ کو لگے گا کہ بھائی وہ تو کانگریس کے لیکن جیسے ہی آپ OBC سی 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 پانچ ہے جو نریندر موڈی کی قرانتی 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 لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے لیکن میں چونکہ کسانوں سے مل گیا انہوں نے کہ بھائی کانگریس اب دے گی کب دے گی پتہ نہیں موڈی سرکار کے پہلے تو انہوں نے دینے کی بھی بات آج تک نہیں کی تھی یہ ستہ میں تو تھے اتنے دنوں سے تو انہوں نے کیوں نہیں ہمیں دے دیا اب موڈی جی ہمیں کسان ہمیں پیسے دے رہے اب موڈی جی کی راج نیتی ہمیں ہمارے پریوار کو مل رہی ہے ہمیں سوچالے ملا ہمیں گھر ملا تو ایک وہ ٹیکٹونک شفٹ ہے اور وہ تب جو بی جی پی کا ووٹر نہیں تھا اب وہ بی جی پی ہارڈ کور ووٹر ہے یہ پہلے ہم سمجھ لیں اور ایکسپٹ کریں گے تب ہی شاکر کے چیزیں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ستر پرسن برام بی جی پی کی طرف ہے تو بی پچیس پرسن برام برام کانگرس کی طرف ہے اسی پرکار سے راج ایک یدو ونشی سے ملا اس نے بولا سر کیا بات کر میری بیٹیا کو ملا میرے بیٹے کو اسکولرشپ ملا پچیس ہجار روپے کا کوسل بکاس سے میرے بیٹے کو روجگار ملا مجھے کسان سممان ندھی ملتا ہے میرے گھر میں سوچالے کا پیسہ آیا میرے گھر نہیں سوچا آپ کہہ رہی ہم یہ کر دیں گے تو پچھتر سال میں بھی یہ کر سکتے تھے موڈی سرکار کے آنے کے پہلے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ماما کی سرکار بنی رہی ہے اور ماما ہی ہمیں دیں گے ہمیں بشواس نہیں تو جو ایک ٹرسٹ کا بریج ہے نا اوم کار سر وہ بیجے پی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے بیجے پی مومنٹم گین کر رہی ہے ایک اور بات کہ سماعب کر ہوا آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ رات کو چوری چھوڑ چھوڑ چھپکے ان کا دوسرا کانگریس کا لسٹ جاری ہوا سچ تو یہ سر مار چل رہی ہے میں آپ بتاتا ہوں جو پچھلے دو بار سے کانگریس کے ویدھائے کرے تھے اور اچھے مار جن سے جیتنے والے تھے وہ آدمی نردلی یہ کھڑا ہوگی کیونکہ کانگریس نے اس کو ٹکڑ نہیں دیا اب آپ بتائیے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم کانگریس اور بی جی پی کے سندر میں ہی صرف ویدھان صفحہ کو دیکھتے میں بھی کئی بار دیکھتا تھا لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھ نی ہوگی ن وہ آدمی خود کا بہت زیادہ ووٹ بچا کیا تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو فیکچولی کریکٹ ہیں ان کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کل ملا کے یہ ہے کہ بیانویر بیانویر جیسے بیانویر ہیں جنہوں نے کانگریس جس میں اس پر انہوں نے چنت عبیقت کی کہ اس رائیل جو گاجہ پٹی پر اندھا دھند حملے بول رہا ہے وہ مانوتہ کے خلاف ہیں وہاں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں اگر گلتی حماس کی ہے تو بھولی والی جنتہ کو کشت دیے جا رہے ہیں ان کو کیوں مارا جا رہا ہے اس طرح کی language استعمال کی جا رہی ہے راجستان میں بھی مسلمان ہیں اور مجد پردیس میں بھی ہیں چتیس گڑ میں بھی کچھ بکٹ میں ہوں گے مجھے پتا نہیں ہے لیکن ان کی کل ملا کر کے راج نیتی اور ادھر تیلنگ آنا میں ہی تو کل ملا کر راج نیتی تو مسلم تشتی کرن کی ہے اس کا کچھ فائدہ ملے گا کانگریس کو یا اس کا ریورٹ ہو جائے گا بھارتی جنت پارٹی کو زیادہ فائدہ مل جائے گا سب سے پہلے تیلنگ آنا سے شروع کرتا ہوں سر پھر راجست آنگ سب سے پہلے تیلنگ آنا یہ حماس وغیرہ سب تو ٹھیک ہے ہم کو یہ نہیں بھول چاہئے کہ ہنسی آپ عدالت سے بری ہو گئے یہ بات اور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنتا کو پتا نہیں ہے کہ ہنسی کرو نی ساؤ اپریقہ کے کوٹ میں کیا کہا تھا میں کوٹ کر دیتا ہوں exactly کیا کہا تھا اج حرود نے مجھے مک گپتا سے ملوائی مائچ فکس نگ کے لیے مک گپتا نے مجھ سے سمپر کیا پیسے کی محمد حرود نے مجھے کنوینس کیا تھا بھارتی نیائی پرانالی میں کچھ کمیا ہے اس کا اکثر لوگوں کو لاب ملتا ہے لیکن اج حرود ساف ساف بچ نکلے اور ایک آس چیر جنگ بنے تو بی سی سی آئی اپر کوٹ میں گئی نہیں لیکن اج حرود دین جیسے لوگ پہ دعو کھیل کر ساف ساف مسلم والا اینگل بنا کر اگر کسی کو لگتا ہے کسی آر کو ہرا دیں تو یہ بھار ہی بھول ہے ہاں ہم اس اس یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کانگریس بھی ٹیسٹ کرنا چاہتی کہ ہم جو تسٹی کرن کر رہے کیا اس سے لوگ سبح چناؤ تک ہمارا جو مسلم ووٹر ہے وہ ہماری طرف واپس صف ہو جائے گا اور چھتری دلو کو تیاغ گے گا یا نہیں تیاغ گے یہ ٹیسٹ ٹی راجست میں اس کا وپریت اثر ہو ہی رہے وہ جتنی تسٹی کرن کر رہے جتنا تسٹی کر راجست ستھان کے سندر میں بول چکا ہوں کہ minimum BJP 135 سیٹ لے کے آرہی ہے اس میں کوئی قینت پرنتو نہیں ہے اب 135 سے 140 پہنچ جائے 45 پہنچ جائے کہاں پہنچ جائے وہ پتہ نہیں کم سے کم 135 سیٹ مدھے پردیس 36 گھر میں BJP لیٹ گئی ہے لیٹ مومنٹم گین کر رہے لیکن مومنٹم گین کر رہے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کانگری سپری سرکار بچا مدھے پردیس میں پولرائیزیشن پولرائیزیشن ویدھان سبھا میں اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کی پوپولیشن کم ہے مدھے پردیس میں ماتری 8% تو ایک ساتھ صفت ہو کر بھی مجھے میرا میرا پہلی بار ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے جب ایک 20 سال گنوا دیئے کہ لوگ حیران ہیں میرے ٹویٹر ٹائم لائن پہ جا کر کے یہ کیسے ہو رہا ہے تو چیزیں ہم کبھی کبھی شون میں دیکھتے ہیں راج نیتی درشتی کون میں لیکن ایسا نہیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کئی پرسنل مدھے ہوتے پرسنل لگا ہو جاتا سوائم بیٹر پروجیکٹ ہونا چاہی جو کہ کانگریس کرنی پا رہی اور کانگریس کے پاس کبھی بڑا چہرہ نہیں کمال ناد کے علاوے جو اکیلے سارا الیکشن کندھو پر کیری آؤٹ کر سکے بی جی پی پاس ملٹی پل آپشن سندھی ہے سیوراج سنگ چوہان ہے جو کی سانسد ستنا سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوے آپ تو مر جی ہیں کلاش ویج ورگی ہیں تو ایک لمبا چوڑا ہے نرود تم مش تو اچھا خاصا ایک یہ ہے جو کہ ان کو جیت دلانے میں ایک بھومی کا نبھا رہا ہے ایک ہوتا ہے نا سر کہ ایک leadership بھی ہونی چاہیے نا کی جو اکیلے تو آپ پورا مدی پردیس carry out نہیں کر سکتے تو چمبل ریزن میں تو ٹھیک ہے وہ ان کے پاس مومنٹم یہ ہے پر دکھت یہ کہ ایک جگہ کمل نہ جاتے تو دوسری جگہ چھوٹ جاتا ہے کیونکہ دگو جیس سنگ اور ان کے بیچ گیپ کلیر بلکل کلیر کٹ ہے کہ بھارتی جنت اپارٹی ایک بہت سممان جنک جیت کے ساتھ وافثی کرنے جا رہی ہے چھتیز گڑ میں آپ کا ماننا ہے کہ میرا ماننا ہے بہت تف فائٹ ہوگی لیکن مدی پردیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی کی بہتر استhiti دکھائی دے رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سر سرکار بیجے پی بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریس ابھی ایک سو سولہ کے آس پاس نہیں ہے اس بات کو ہم کو سمجھ لی چاہی جی تو میرا پریشن ایکشل میں یہ ہے کہ 2019 ریپیٹ کرنے جا رہی ہے بھارتی جنت پارٹی ان تین رجیوں میں تین نہیں سر چار میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کرناٹک میں ٹھیک ہے میرا اسٹیٹ کے سندر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کرناٹک مادھے پردیس چھتیس گھڑ راجست یہ جب الیکشن دوہزار چوبیس میں ہوں گے لوگ سبھا کے سندر میں ستانس لینے کو موقع نہیں ملے گا بہت جبر دست کام شل رہا ہے یعنی نریندر مہدی کا جادو قائم ہے اور یہ جو جادو قائم ہے یہ ویدان سبھا چناؤ میں بھی مت داتا وں کے سر چڑھ کر کے بولنے والا ہے اور چھتیس گھڑ میں بھلے ہی بھارتی جنت پارٹی تھوڑی کمجور دکھائی دے رہی ہو لیکن جو ووٹ ملیں گے اجنائے سما اب یہ بڑی چیز ہے کہ جہاں پہ بینا کسی کو پیسے دیا آپ کے اکاؤنٹ میں 1200 روپے آر ہے ہر مہینے مہیلاؤ کے صرف صندر میں اب اس گھر میں چار مہیل آئے ہیں تو سر 4800 روپے ہو جاتے ہے یہ بڑی رقم ہو جاتی ہے سر اور آج تک ان کو ملا نہیں تھا اب مل رہے تو یہ گیم چینجر ہے جسے لوگ بھاپ ہی نہیں پا رہے ہے ہم نے جتنی مہیلاؤں سے بات کیا اس میں سے 50% تبادی ہے یہ تو ماننگ ہیں لوگ اب اس میں سے اگر ہم نے 1000 مہیلاؤں سے بات کی تو 800 مہیلاؤں بنا کنتو پرنتو کہ وہ ماما کو ووٹ کر تو آپ silent ویب یہ مجھ سے گلتی ہو سکتی ہے کہ 116 کے جگہ کچھ لوگ یہ کہ بھائی بھولا تھا ستہ میں آنے کے لئے 116 سیٹھی تھی بیجی پی 140 سیٹھی تو اس میں کیا ہوتا ہے کتنا ماما کے اندر چل ماما کے لئے مہیلاؤں میں یہ calculation میں تھوڑا بہت در ادھر ہو سکتا ہے لیکن ستہ میں بیجی پی آرے اس میں تو مجھے کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں بہت بہت دھانی آبی شیخ جی آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں آپ نے جمینی جو حقیقت ہے وہ دیکھ